کائناتیز یہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ یہ ستاروں کو نام دے دیں یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ افیشلی صرف انٹرنیشنل ایسٹرانومکل یونین کر سکتا ہے یہ انٹرنیشنل باڈی ہے تمام ہماری دنیا ہے اس کے اسٹرانومرز کی لیکن اب کی دفعہ ایک موقع ہے کہ آپ واقعی کسی چیز کو آپ آسمان پر افیشلی نام دے سکیں اور یہ ہے ایک قوازائے مون ہماری جیسا ایک قسم کا چاند ہے جو زمین کے آس پاس تو نہیں گھوم رہا اس کی میں ابھی ایک منٹ میں بات کرتا ہوں لیکن آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اس کو نام دے سکیں اب یہ دراصل ایک نیر ارث اوبجیکٹ کہلاتے ہیں یہ وہ اوبجیکٹ ہیں یہ وہ پتھر ہیں ایک لحاظ سے جو زمین کے آس پاس ہیں ان کا جو اوربٹ ہے وہ زمین کے اوربٹ سے جب سورج کی گیر جا رہا ہے یا تو وہ انٹرسیکٹ کرتا ہے یا اس کے آس پاس ہوتا ہے ان کو ہم ہیزرڈس یا خطرناک ایسٹرائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیر ارث ایسٹرائیڈ ہیں جنس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے کہ کیا وہ ہم سے آکے تکرات تو نہیں جائیں گے وہ جو بڑے والا ایسٹرائیڈ تھا وہ جیسے یا کومٹ جس نے ڈائنو سورز کا اختتام کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نتیجہ انسانوں کے ساتھ بھی نہ ہو تو وہ جو ڈائنو سور والا تھا وہ تو کافی بڑا تھا لیکن اب کئی ہزار بیس ہزار سے بھی اوپر چھوٹے پتھر جو ستر اسی فٹ سے بھی بڑے ہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ہم ان پر نظر رکھ سکیں بلکہ دو ہزار تیرہ میں شاید آپ کو یاد ہو ایک چلیبنسک ایک میٹیور تھا جو سائیبیریا میں رشیہ میں ایک جا کر گرا تھا اور اس کی کافی ساری جو ہیں وہ تصویریں بھی آئیں تھیں جب وہ گزر رہا تھا تو وہ تقریبا ستر فٹ کا وہ ایسٹرائیڈ تھا لیکن اس سے بھی جب اس کی سانک بوم تھی تو کافی ساری وہاں پہ بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹے اور پھر اس کا چھوڑا تھا پیس جو ہے وہ زمین تک بھی پہنچا تو ان سے ہمیں خطرہ پہنچ سکتا ہے اگر وہ تمام ایکسٹنگشن نہ بھی کریں ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے تو اب ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کو اسٹرانومرز نے نام دیا ہے ایسٹرائیڈ ون سکس فور ٹو زیرو سیون آپ سوچ سکتے ہیں یہ ذرا کافی بورنگ سا نام ہے اسی وجہ سے اب آئی اے یو یا انٹرنیشنل اسٹرانومکل یونین جو ہے وہ اس کو افیشلی نام دے گی لیکن یہ جو ایسٹرائیڈ ہے ون سکس فور ٹو زیرو سیون وہ ایک قوازائی مون ہے زمین کا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورچ کے گرد گھوم رہا ہے جس طرح زمین سورچ کے گرد گھوم رہی ہے لیکن اس کا آربٹ ایسا ہے کہ کبھی وہ زمین کے آگے ہوتا ہے اور کبھی وہ زمین کے پیچھے اس کا تعلق جو ہے وہ انکلینیشن اس سے بھی ہے تو اگر آپ زمین کے اوپر ہوں تو آپ کو یہ ایسٹرائیڈ ایسا نظر آگا کہ شاید وہ ہمارے ہی گرد گھوم رہا ہے لیکن ایسی بات نہیں وہ سورچ کے گرد گھوم رہا ہے لیکن کبھی وہ آگے ہوتا ہے کبھی وہ ہم سے پیچھے ہوتا ہے اس لیے اس کو نام دیا ہے قوازائی مون اور یہ کافی چھوٹا پتھر ہے تقریباً پانچ سو فٹ جتنا اگر آپ وہ مینارے پاکستان لیں تو اس کو آپ ڈبل اس کی ہائٹ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو ایک لحاظ سے یہ ریلیٹیبلی چھوٹا ہے لیکن ہمارے آس پاس کا اس کا اوربٹ زمین کو کراس کرتا ہے تو اگر وہ ہم سے آکے ٹکرائے اور اس کی امکان نہیں کہ وہ ہم سے آکے ٹکرائے گا بلکہ خیال یہ ہے کہ شاید یہ ہزار سال وغیرہ میں یا کچھ سو سالوں میں اس اوربٹ سے بھی ہٹ جائے گا لیکن اس وقت جو ہے ہم اس کو کوازائے مون یا کوازائے چاند یا چاند جیسا وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اور ریڈیو لیب جو ایک بڑا کول قسم کی ایک سائنس کی پاڈکاسٹ ہے اگر آپ نے اس کو چیک نہیں کیا تو آپ اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اس کا لنک جو ہے وہ یہاں پر ڈسکرپشن میں ہوگا تو ریڈیو لیب اور انٹرنیشنل ایسٹرنامیکل یونین انہوں نے کمبائن کر کے ایک کانٹیسٹ رکھا ہے کہ اس کوازائے مون یہ جو چاند جیسا ہے زمین کا اس کو افیشلی نام دیا جائے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو نام ہے وہ ہی امریکہ اور انگلنڈ سے نہ آئیں یورپ سے نہ آئیں بلکہ پوری دنیا سے وہ انٹریز چاہتے ہیں تو ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ ساؤتھ ایشیا سے پاوستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے سری لنکا سے یہاں سے بھی کوئی نام آئے اب اس نام کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں یعنی کہ کوئی وہ لوگوں کے اوپر نہیں ہو سکتا وہ ملٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہو سکتا بلکہ زیادہ جو ان کے خواہش ہے یا جو سیٹسفائے کرتی ہے لیمٹ وہ یہ ہے کہ وہ فوک ٹیلز جو ہماری کہانیاں ہیں فیری ٹیلز فوک ٹیلز جو ہمارے علاقے کی ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوں تو اس قسم کے جو رولز ہیں وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں جو کانٹیسٹ کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک نیچے موجود ہے ویسے ریڈیو لیپ ڈاٹ آرگ سلیش مون کافی سمپل سا لنک ہے آپ اس کے اوپر یہ رولز بھی دیکھیں اور آسانی سے آپ وہاں پر اپنے جو پسندیدہ نام ہے آپ کا جو آپ کا خیال ہے کہ اس قوازائے مون کو نام دیا جائے وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں کیا پتہ آپ کا جو نام ہے سجیسٹڈ نام وہ شاید دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو پک آؤٹ کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو نام ہیں وہ سبمٹ کریں تیس ستمبر دوہزار چوبیس سے پہلے ڈیڈ لائن ہے اس وقت تک آپ کو یہ نام سبمٹ کرنا ہے میرے پاس نہیں نہ ہی یہاں کے کومنٹس کے اوپر بلکہ یہ نام آپ نے سبمٹ کرنا ہے ریڈیو لائب ڈاٹ آرگ سلیش مون کے اوپر وہاں پر جا کر آپ یہ نام سبمٹ کریں گے اس کے بعد ایک پینل جو ہے وہ پوری دنیا کی جو سبمشنز ہیں اس میں سے وہ دس نام جو ہیں وہ پک کریں گے اور پھر پہلی نمہ ممبر سے میرا خیال ہے تیس دسمبر تک ووٹنگ ہوگی آپ بھی اس پر ووٹ کر سکیں گے کہ ان دس ناموں سے کون سا نام جو ہے وہ پک کیا جائے اور ایک دفعہ وہ نام پک ہو گیا تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ کوازائی مون اس کو آپ ویسے تو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اس کے لئے تیلسکوپ چاہیئے کیونکہ وہ چھوٹا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ کوازائی مون جو ہے اس کا نام یہ ہے وہ کیا نام ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا نام ہو اب یہاں پر ہم نے ان چیزوں کی تو بات کر دی یہ نئے کوازائی مون کی لیکن میں ایک چیز اور کہتا چلوں کہ ہمارا اپنا ایک اور نیا چینل کائنات کڈز انگلیس کے نام سے ہے کائنات کڈز جو اردو والا ہے امید ہے کہ وہ آپ نے چیک کیا ہوگا لیکن ابھی ہم نے یہ انگلیس کا چینل بھی شروع کیا ہے اس کے اوپر نئی سیریز شروع ہوگی اگلے دو تین مہینوں میں لیکن آپ اس کوازائی مون کے سلسلے میں ایک بڑا اچھا ویڈیو ہے چار منٹ کا آپ وہ کائنات کڈز انگلیس پر چیک آؤٹ کریں اور آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی